ہندوستان کی حال کے وقت کی شاید سب سب بڑی مرمیسٹری ہے میں اپنے کریئر کی بھی بات کروں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ٹاپ فائپ کیس میں سے ایک کیس ہے حالانکہ یہ بالکل ایک طرف ایک طرف اوپن انشٹ کیس ہے لیکن دوسری طرف ایسا ہے جس میں سوال ہی سوال ہیں جواب کوئی نہیں ہے تو ایسا بات کیوں ہیں یہ آج میں آپ کو جو کچھ میں نے دیکھا جو کچھ شروع سے چکے میں اس پر جوڑا تھا 2008 سے 18 چل رہا ہے دس سال ہو گئے لیکن سی بی آئی کوٹ سے لے کر رہا ہوا دھائی کوٹ آروشی کے ماں بات ان کے ریلیٹیف دوست پولوسی ایسا شایدی کوئی ہو جس سے میں نے بات نہ کی ہو اس پورے کیس کے سلسلے میں انسانوں میں ڈاکٹر طلوار سے کہی بات جیلا ان سے بات ہوئی دینیش طلوار جو ان کے بھائی ہیں ان سے بات ہوئی جب یہ نوکر چھوٹ کر آ گئے تھے کرشنا اور راجکمار ان سے لیلا ان سے بات ہوئی جو ان کی میٹ تھی بھارتی اس سے ملاقات کی اس سے بات ہوئی آروشی کے کچھ اس ڈی پی ایس اسکول کے جو کلاس میٹ تھے ان سے بات کی پولس سے سی بی آئی سے ہر ایک تو اس کے سلسلے میں ہر شخص سے بات کی تب اس میں اور آپ سب بھی آروشی کی کہانی جانتے ہیں بیسیکلی جو آپ نے آقاب میں پڑھا یا ٹی وی میں دیکھا ہوں تب اس سے ہٹ کے میں کیا سنا ہوں یہ میرے لیے ایک چنوٹی ہے اور میں وہی کرنے جا رہا ہوں آج لیکن میں ہٹ کے کچھ چیزیں آپ کو بتا ہوں اس سے پہلے آروشی کے معاملے میں کل میں راکت تین کہانی آئیں تین ملتی بھی تھی پہلی کہانی نویڈا پولیس کی آئی آروشی کے پمرہ سولہ میں کیا یہ انسیڈنٹ ہے دوہ بارات کا اس کے آر دس دن کے بعد جب ڈاکٹر آئیس تلوار گرفتار ہو گئے تو نوڈا پولیس کا کہنا تھا کہ جو نوڈا پولیس نے کہانی دی پہلی کہانی نوڈا پولیس کی وہ یہ کیا آروشی اور ہیمراج کو ڈاکٹر تلوار میں تندہ سولہ میں کی رات کو اپتی جنک حالت میں آروشی کے کمرے میں دیکھا اور غصے میں ہیمراج کو مارا اور آروشی کو مارا اور یہی دونوں قاتل اس کے بعد ڈاکٹر تلوار کو گرفتار کیا گیا کیس چلتا رہا کچھ دن کے بعد جب مایواتی مکرمنٹری تھی اس وقت پریشہ زیادہ تھا میڈیا کا تو یہ کیس سی بی آئی کو ٹاسفر کیا گیا اب سی بی آئی کی طرف سے اس میں دو آئیوں جیسے کہیں گے ہیں دو افسر جنہوں نے اس کیس کو سمالا ایک تھے ایجیل کول سی بی آئی کے دوسرے تھے عرم کمار عرم کمار کافی بڑے بڑے کیسز دیکھیں انہوں نے تو ان دونوں کی نویڈا کی کہانی تھا آپ کو بتا دی یہ موٹیف تھا یہ مرد لیکن نویڈا کی کہانی میں بھی یہ کہانی تھی اس میں سبوت کوئی نہیں تھا اب آئیوں کی پہلے جو آئیوں ہیں ان کی کہانی عرم کمار جب اس کیس کو دیکھا انہوں نے اور ساری چیزیں ہوئی دونوں نے یہ کہانی لائی کہ نہیں اس میں جو کرشنا ہے وہ قاتل ہے اور ان کی کہانی یہ تھی کی پندرہ سولہ مائی کی رات کو دو ہیمراج ان کا موقع تھا وہ اپنے کمرے میں تھا ہیمراج سے ملنے کیلئے کرشنا آیا اکثر وہ اس کے کمرے میں آیا کرتا تھا ایک اور جو ان کی فیملی فرم درانی ہیں ان کا موقع تھا راج کمار یہ تینوں بیٹ کے دارو پی رہتے ہیں وہاں شراب پی رہتے ہیں اس کے بعد رات کو اچانا کرشنا کی نیت خراب ہوتی ہے وہ جاتا ہے آروشی کے کمرے کی طرف ہیمراج اس کو روٹتا ہے وہ سنتا نہیں ہے اور اسی غصے میں وہ ہیمراج کو مارتا ہے پھر آروشی روٹ کرتی تو وہ آروشی کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ جب کشنا کو گرفتار کیا گیا اس کا نارکو ٹیسٹ ہو اس کے بعد کی کہانی تو دو کہانی آ گئی اب وہ یہاں پہ سوال اکتا ہے کہ اگر کشنا ہے تو پھر ڈاکٹر تلوار جیل میں کیوں ہیں یا اندر کیوں ہیں تو بھی خیر وہ چلتا رہا تھا اور اسی کہانی کے وجہ سے پھر بعد میں ڈاکٹر تلوار کو زمانت مل جاتی ہے اور نوپور تلوار بھی باہر رہتی ہیں اب اس کے بعد کیس آتا ہے اے جیل کول صاحب جو اس کی بیائی کے افسر تھے تو انہوں نے پہلی جانت کی جانت کرنے کے بعد انہوں نے دو ہزار تیرہ میں باقاعدہ کیونکہ وہ خود پولیس یا سی بیائی افسر کوٹ میں جیلہ نہیں کرتا ان کا وکیل ہوتا تو سی بیائی کے وکیل نے کوٹ میں جو دلیل دی جو کہانی سنائی وہ تیسری کہانی اب سنجھے جائے وہ کہانی تھی کل بارہ بجے رات سے لے کر صبح چھے بجے تک کی جو سی بیائی کی کہانی تھی اور یہ کہانی بہت حد تک نویڈا پولیس کی جو پہلی کہانی تھی اس سے ملتی تھی تو پہلی بار لیکن سی بیائی نے یہ کیا تھا کہ اب تک ساری چیزیں تو آ رہی تھی بٹ ایجین کول صاحب کی جو انویسٹیگیشن کے بعد کوٹ میں سی بیائی کی بشیر صدالت میں جو کہانی سنائی گئی باقاعدہ کوٹ پہ کوٹ کے اندر وہ کہانی کچھ ہی ہوتی کہ پانگڑا سولہ مہی کی رات اور یہ چھے گنٹے کی کہانی تھی کہ چھے گنٹے میں ہی سارا کرائیم کا حصہ کتاب ہے کہ پانگڑا سولہ مہی کی رات کریب بارہ بجے ڈاکٹر واریش تلوان اپنے ڈائنگ روم میں ٹیبل پر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہے تھے اس رات انہوں نے وائن پی تھی کہ شرات کی دوکٹر ہوئی ملی تھی وہاں پہ اور نپور تلوان اپنے کمرے میں تھی اس کے بعد ڈاکٹر تلوان کو اچانا کچھ یہ بارہ بے سے شروع ہوتی تو ہم بارہ سے گھڑی آگے بڑھتی جا رہی ہیں کام کرتے کرتے اچانا انہیں کچھ آواز سنائے دیتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ہیمرات کے کمرے سے آواز آ رہی ہے پھر انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہیمرات کی کمرے میں کچھ اور لوگ ہوں تو وہ ہیمرات کی کمرے کی طرف جاتے ہیں ہیمرات کا کمرہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا یہ اندر دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں تھا تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے وہ واپس ہیمرات کے کمرے کی طرف سے اپنی ڈرائنگون کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تبی پھر انہیں آواز آتی ہے اس بار وہ آروشی کے کمرے کی طرف جاتے ہیں ہیمرات کا کمرہ دوسری طرف تھا آروشی کا کمرہ دوسری طرف تو جب یہ اس کمرے کی طرف بڑھتے ہیں تو انہیں آواز تھوڑی تھوڑی ساف سنائے دنے لگتی ہے آروشی جب بھی رات کو سوتی تھی تو اس کے وہ اکیلے سوتی تھی ڈاکٹر راجیس تلواز نے پوٹ اگرار ایک کمرے میں آروشی آلک کمرے میں سوتی تھی اور آروشی جب سوتی تھی تو رات کو جنرلی اس کا کمرہ بند رہتا تھا لوگ وہ لوگ ایسا تھا کہ اندر سے آروشی نے اگر بند کر دیا ہے تو باہر سے کمرہ کوئی نہیں کھل سکتا باہر سے لوگ سے ایک کھلے گا تو ایک ہی مہباب کے پاس بھی ہوا کرتی تھی چابی تو یہ جب آروشی کے کمرے کی پر جاتے ہیں تو آروشی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور یہ ساری میں کوٹ کی کھانی ہے یا کوئی سناؤں تیسری کھانی دو سنائی کمرہ کھلا ہوا تھا انہوں نے ہلکا سا دروازہ کو اور دھکا دیا دھکا دیا تو انہوں نے دیکھا کہ آروشی اور ہیمرا جاپتی جنک حالت میں ہے سی بی آئی کی مطابق دکٹر تلوار کو بہت تیز گصہ آیا وہ واپس ہیمرا جس کی کمرے کی طرف پلٹے وہاں انہوں نے گولف اسٹک رکھا ہوا تھا وہ لوڑا گولف فورس میں گولف کھیلا کرتے تھے وہ گولف اسٹک اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اچانک دروازہ زور سے کھولتے ہیں اور پہلا گولف اسٹک کا جو وار کرتے ہیں وہ سیدھے ہیمرا جس کے سر پر لگتا ہے ہیمرا جس کے سر سے خون گننے لگتا ہے لیکن ڈاکٹر تلوار بہت گصہ میں تھے اس کے بعد وہ دوسرا وار کرتے ہیں یہاں پہ یہ سین یہ ہے کہ ہیمرا جس بھی بیٹ پہ ہیں اور آرشی بھی بیٹ پہ ہیں مطلب دونوں میں زیادہ گیٹ نہیں ہے تو پہلا وار کیا سر پہ لگا اس کا دوسری بار گولف اسٹک اٹھایا اس کا دوسرا وار بھی ہمرا جس کے سر پہ کیا تو جب دوسرا وار کیا تو پہلے وار کے بعد ہمرا جس اپنا سر پکڑے گا تھا لیکن اس کا دیان ڈاکٹر تلوار کی طرف تھا تو جیسی ڈاکٹر تلوار نے دوسرا وار کیا تو ہمرا جس اپنا سر بائیں طرف کر دیا جب وہ بائیں طرف کیا اور اسی طرف آرشی تھی تو وہ اس کی طرف لگنے کی بجائے آرشی کے سر پہ لگ گیا گولف اسٹک جو سکنڈ تھا اور وہ چونکہ پوری فل بلڈڈ شوق تھا بہت پورا ہے زور سے طاقت لگا کے وہ مارت تو سیرے گولف اسٹک جو دوسرا وار تھا وہ آرشی کے سر پہ لگا وہ لگتے آرشی کے سر سے خون نکلنے لگا اور ایک ہی وار میں آرشی رکھ بے ہوش ہوگی اس وقت تک زندہ تھی کی نہیں یہ نہیں معلوم لیکن وہ بے ہوش ہوگی یہاں تک کی کہانی یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو یہ میری کہانی نہیں ہے ابھی میں اپنی کہانی اس کے بات ہوں سی وی آل کی کہانی ہے اس کے بعد سی وی آل کا کہنا ہے کہ یہ اتنی رہے میں آواز شور چکے چیخی بھی ہیمرال ہے اور وہ تو نکلن تلوار اپنے کمرے سے باہر بھاگ کے آتی ہیں اور اس کے بعد وہ آرشی کے کمرے میں دیکھتی ہیں ڈاکٹر تلوار کے ہاتھ میں گولف اسٹک ہے دونوں لہولوان دستر پہ پورے لائے ہیں اس کا وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہیں تو وہ بے سدھ وہ لگ بھک ایک ہی گولف اسٹک میں سر پہ چکے ایسی جگہ پہ چوٹ لگی تھی کہ آرشی دونوں میاں بھی ای کے ساتھ سے مر چکی تھی اور وہی حالت لگ بھک اس کی تھی ہیمراج کی اب یہ دیکھ کے نکل تلوار گھابرا جاتی ہیں اس کے بعد دونوں ہزبنڈ بائی گھر کے اندر ہیں دو مولوان پڑے ہو ہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں یہ دونوں کا بھی تک پتہ نہیں ہے لیکن یہاں تک جو کچھ ہوا سی وی آئی کے مطابق کہ یہ سڈنلی ہوا اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی کوئی سازش نہیں تھی یہ سب کچھ اچانک ہوا کیونکہ اچانک وکٹر تلوار میں دیکھا اچانک انہوں نے گولف اسٹک چلایا اچانک انہوں نے سر پہ احملہ کیا یہاں تک تو لیکن سی وی آئی کے مطابق اس کے بعد اب سازش شروع ہوتی ہے چونکہ تھوڑے دیر کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا کر دیا تو اب سین آف کرائیم کو صاف کرنے کے لیے اس انزام سے بچنے کے لیے اب دونوں ہزبن وائپ فیاننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسی بیٹ کو اٹھا کر بیٹشٹ کو اٹھا کر اس بیٹشٹ پہ ہیمراج کو یہ لے کے دونوں سری وی سا چھپے جاتے ہیں اور چھپے لے جا کر ہیمراج کی ہیمراج لگمک بے ہوش تھا زندہ تھا جو موٹ بھی ساتھ مارد ایسی کہ موٹ بھی حالا کی تو ساتھ ماردisin اگزیک ٹائم ہی پرتشٹ ہیمراج کی صورتوں کو یہ کھتا ہے جو مات بھی ٹیسی منٹ سے ایک گھنٹے کا ٹائم تک ایک ہے ہرہ تک آپ مام کر چل سکتے ہیں جسے کہ ایک سے ہیر کے بیٹھیں ماتو آپ یا ایک سے دو کے بیٹھیں ماتو متو ہے یہ تو بتا بھی جائے گا لگم ٹیدری مرائی ایک بچ کے بارے منٹ پر یہ پس مارٹم ریپورٹ ایکوریٹ نہیں بتا پڑتا تو اس حساب سے ان دونوں کی موت نہیں سالہ بارہ سے ڈیر کے بیچ پس مارٹم ریپورٹ میں بتا چلا خیر یہ اوپر چھت پر لے جاتے ہیں اس کے بعد ایک خالی جگہ پر چھت پر دو چھت جہاں پر ملتا تھا وہ خالی ایک گیک تھا وہاں پر امراج کو لٹاتے ہیں ڈاکٹر تلوہ نیچے آتے ہیں اس کا ایک سرگکل بریڈ اٹھاتے ہیں چونکہ ڈاکٹر تلوہ ڈینٹسٹ ہے تو ان کے پاس یہ ساری سرگکل اس کا ایکپوپمنٹ ہوتے ہیں تو ایک سرگکل بریڈ لے کے جاتے ہیں اوپر اور اس کے بعد اس کے گلے پر کٹ مارتے ہیں تاکہ یہ انشور ہو جائیں کہ ہمراہ بچے نہیں تو گلے پر وہ مارنے کے بعد پھر وہ اسی بیٹشٹ سے اس کو ڈھک کے لاش کو اور وہیں پہ ایک کولر پڑا ہوا تھا اور چونکہ مئی کا مہینہ تھا تو نیا کولر تھا ترانے کولر کسی نے اوپر رکھ دیا تو اس کا ایک پینل نکالتے ہیں اس پینل کو اس کی باڈی کو اپر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد دونوں نیچے آتے ہیں پھر اس کے بعد تیسری داری جاتے ہیں تالہ چاری لے کر اور اس چھپ کے جو دروازہ تھا اس کے اوپر تالہ لگا کے اور نیچے چلے آتے ہیں اب نیچے آنے کے بعد نوپر تلوار آروشی کے بیٹ کو ساف کرتی ہیں آروشی کے کپڑے کو بدلتی ہیں ڈاکٹر تلوار کے کپڑے بھی بدلے جاتے ہیں کیونکہ اس پر وہ سخون کے چیٹے تھے اس کے بعد وہ گول فسٹک اور وہ چہاں اس کے لیے سب کرنے سے پہلے ایک چیز اور سیم اسی سرزیکل بلیڈ سے ڈاکٹر تلوار پھر آروشی کے گلے کے بھی کٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے سی بائی کا ترکیہ تھا کی تاکہ یہ کہانی بتا سکیں کی جس نے بھی مارا وہ قاتل دونوں پہ ایک ہی طرح سے اس نے اٹیک کیا اور ایک ہی طرح سے مارکے چلا گیا تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو تو سرزیکل بلیڈ سے آروشی کا بھی گلے کے کٹ مارتے ہیں اس کا اس کے کپڑے بن لی جاتے ہیں بلیڈ شیف بن لی جاتی ہے بلیڈ ساف کیا جاتا ہے سب ساف کرنے کے بعد یہ سارے سبود جو ہے کپڑے کے شکل میں اس کو اور سرجیکل بلیڈ اور اس گول فسٹک کو لپیٹ کر ڈاکٹر تلوار گھر سے باہر نکلتے ہیں ایل ٹھٹی ٹو نویڈا سیکٹر پکچس جلوائی ہو گیہار کہ رات قریب لائے سارے ان سے ہوتے ہوتے ہیں یہ قریب بڑھتا اس کے بعد دو بلیڈ کے آباد تو ان کے حساب سے سیمیہ کی حساب سے قریب دو ستین کے بیٹھ میں وہ باہر نکلتے ہیں اور یہ یہ کہیں پہ جا کے اس کو ڈم کر دیتے ہیں سارے سبود کو جس میں آلائے کتل مطلب گول فسٹک اور سرجیکل بلیڈ خون سے سنے وے کپڑے ڈاکٹر تلوار کے کپڑے آدھوشی کے کپڑے یہ سارے چیزیں لے جا کے ڈم کر دیتے ہیں پھر وہ واپس گھر آتے ہیں گھر آنے کے بعد مین گیٹ پہ اندر سے تعلہ لگاتے ہیں اچھا پانچ درواز ہیں آدھوشی کے گھر میں دروازہ جو پہلا دروازہ تو اندر سے دروازہ لگا تو گریل ایسا ہے کہ آپ تعلہ اندر کی طرف یہ لیکن باہر سے بھی کوئی چاہے تو وہ جالی میں ہاتھ ڈال کے یوں چاوی سے تعلہ کھول سکتا ہے ایسا کئی گھروں میں دیکھو گا لمبی لمبی ایسے سلاکھیں ہوتی ہیں تو آپ آسانی سے ہاتھ گھ جائے گا تو کنڈی اندر کی طرف ہے تعلہ اندر کی طرف ہے لیکن اگر میں دروازے کے باہر ہوں تو بھی میں ہاتھ ڈال کے گھوما سکتا ہوں اس کو وہ باہر سے لگاتے ہیں وہ لکڑی کا بھی جالی والا ہے تو جیسے باہر کا اندر سے کھول سکتے ہیں اسی لکڑی کا بھی ہے کہ آپ اندر جانے کے بعد باہر سے بھی اس کا لوگ لگا سکتے ہیں تو پہلا تعلہ اندر سے دوسرا تعلہ باہر سے ہاتھ ڈال کے اس کے بعد یہ لوگ کبرے میں پہنچتے ہیں اور پھر صبح چھ بجے کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ صبح ہو اور چھ بجے چھ بجے کا اس لیے ہے کیونکہ ان کی جو میٹ تھی بھارتی وہ صبح چھ بجے آیا کرتی تھی اور روزانہ پاوندی سے ہی آتی تھی صبح جب چھ بجے بھارتی آتی ہے گھنٹی بجاتی ہے تو پھر اکثر دروازہ ہیمراج کھولا کرتا تھا چھ بجے اٹھ کر تو ایک گھنٹی میں دروازہ نہیں کھلتا دوتری گھنٹی کے بعد نکو تلوان اوپر سے آتی ہیں اس کا کہتی کیا ہوا ہے ہمراج میں دروازہ نہیں کھولا بھارتی سے تو کہتی نہیں تو کہتی اچھا رکو میں آتا ہوں اس کے آج بہت آتی ہیں کمروں میں اہمراج کے اوپر سے چاہیی کا بچھا ایک اہمراج کے کمروں میں بھی رہتا تھا وہ نکال کے اور نیچے آتی ہیں اور پھر جو لوہے کا دروازہ تھا اس کو کھولنے کی کوشش کرتی ہیں اندر کی طرف جو بند تھا جو پہلا دروازہ پٹمپور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہیں کھلتا نہیں ہے اس کے بعد وہ ایک سکنڈ کھول نہیں رہا بھارتی تو دیکھ لیں بھارتی چاہیی لیتی اور بھارتی کھولتی اور کھول جاتا ہے اب یہاں پہ سیوے آئے گا یہ تھا کہ وہ جانبوت کی انہی خود کھولتی ہیں تاکہ بھارتی کو یہ احساس دلایا جا سکے اور بھارتی کل کو بڑھائی دے سکے کہ یہاں جب وہ آئی تھی تو دروازہ بھارت سے بند تھا اور تالہ میں نے کھولا تھا تو خیر تالہ کھولتا اس کا بھارتی اندر آتی جب بھارتی اندر آتی ہے تو ایک در مبی یہ دونوں مرمول تھے تب ہی اس کے بعد ڈاکٹر تلوار اور رو رہے تھے وہاں پر دروازے کے پاس کھڑا ہوگی تو کیا ہوا اس کے بعد نپور تلوار اچانکہ دیکھیں پھر نپور تلوار بھی زور سے رونے لگتی ہیں بھارتی آتی ہے عروشی کے کمرے کے پاس کوئی دیکھتی ہے تو اس کے بھی ہوشور جاتے ہیں بیٹ پہ عروشی کی لاش پڑی بھی ہے بلڈ ہے اس کے بعد اچانک مدور تلوار ایک پہلی لائن بولتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمراد نے کیا کر دیا یہ پہلی لائن ہے جو یہ فائر میں بھی ہے تو بھارتی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا پھر کہتی اس لئے ہمراد نے دروازہ نکل ہو اور ساری چیزیں کنیاں جھولتی جاتی ہیں اس کے بعد جب بھارتی کو بتا رہا تھا تب بھارتی کے ذریعے عروشی کے قتل کی کہانی اس گھر سے باہر پہلی بار آتے ہیں کیونکہ پھر بھارتی شوش آبا کرتی ہے تو اسی پر اسی آجاتے ہیں اس ورہاں ڈاکٹر کلوار جو ہے بھارتی کے آنے کے بعد کال کرتے ہیں اور پلس کو کال نہیں کیا جاتا ہے پلس کو کال جو پہلا کال جاتا ہے وہ قریب 35 منٹ کے بعد جاتا ہے پہلے وہ اپنے بھائی کو دردانی فیملی کو جو ان کے فرنس تھے ان سب کو تیجھ جاتا ہے لاس میں پھر پلس کو کال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پلس آتی ہے پھر وہ سب کہتے ہیں ہیمراج ہیمراج اور پلس پھر ہیمراج گھر میں ہے نہیں اس کا موبائل نہیں ملتا پھر ہیمراج کیلئے ڈھونڈا جاتا ہے ہیمراج نیپال پہ رہنے والا تھا اور نویڈا پلس نیپال کی طرف چلے جاتی ہے اور اس کے بعد اگلے دن ہیمراج کیلئے چھت پیسی میں ملتی یہاں پہ رکھا گیا تھا تو یہ کہانی کوٹ میں سی بی آئی نے دوہزار تیرہ میں سنائی تو پہلی کہانی نویڈا پلس کی تھی جو اس کہانی سے کافی میل کھاتی ہے مطلب جو نویڈا پلس اس کو لے کے کافی چیچھا لیدہ ہوئی تھی کہ نویڈا پلس نے کس طریقے سے جات کیے کہ قائدے سے دیکھیں تو آخر میں سی بی آئی نے سارے اسی انگل کو اسی لائن پر پوری کیس کو آگے بڑھایا جو نویڈا پلس نے شروع کے دس دن میں کام کیا تھا بیچ میں ایک کرشنا قائد کے سوڑ تھا تو یہ تین الگ الگ کہانیاں آپ کو سنائے تین ایجنسی کے تھوڑ ایجنسی دوتی لیکن ایک سی بی آئی کے دو الگ الگ آئی ہو تھے اور ایک نویڈا پلس اب اس کہانی کے دنیا پہ دوہزار تیرہ میں سی بی آئی کی کوٹ کو اپنا فیصلہ سنائیا اور ڈکٹر تلوار اور نوکر تلوار کو اس کا دوشی رانا اور انہوں نے قائد قصہ سے سنا دی اس کے اب معاملہ ہائی کوٹ گیا الہا واد ہائی کوٹ میں فیصلے کو پلٹ دیا اور ان دونوں کو بری کر دیا اب جو ہے معاملہ سپریم کوٹ میں ہے سپریم کوٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اب یہاں کی کہانی میں کچھ جھول ہے جس پہ میں آپ کو بات کرنا دیتا ہوں پہلی چیز سی بی آئی نے کوٹ میں یہ کہا کہ اس رات مردل کرنے کے بعد پہلی کی غیر ارادتاً حتیہ مطلب عاروشی بلکی سماری گئی ہمراچ کو ماننا چاہتے تھے وہ وار اس کو لگ گیا چلو سارا کچھ کرنے کے بعد باڈی اوپر ٹھکانے لگا دی ہمراچ کی سارے ثبوت مٹا دی بیٹری ٹھٹا دی خون سے سنے رہے ڈاکٹر تلوان نے اپنے کپڑے نکال لیے اس کے ہاتھ گولف اسٹیپ اٹھایا اور سرجکل بریٹ لیا اور میں جا کے باہر گھر کے نکلتے ہیں دو سے تین کے بیچ میں اور ان سب کو سارے ثبوت کو ڈم کر دیتے ہیں اب یہی سی لی آئی اپنی اسی جانچ رپورٹ میں ایک جگہ کہتی ہے جس کے اوپر شو سے وہ چل رہی تھی اور جس پہ نوڑا پولیز بھی چل رہی ہے کہ پندرہ سولہ مئی دوہلہ آٹھ کی رات کو ایل 32 نمبر فلیٹ سے رات 11 سے لے کے صبح 6 بجے تک نہ کوئی باہر سے اندر آیا نہ کوئی اندر سے باہر گیا مطلب فلیٹ کے اندر صرف چار لوگ تھے ڈاکٹر تلوار مطر تلوار ہیمراج اور آرشی سی بی آئی کا کہنا ہے کہ ایسے ایک بھی پروف ایسا ایک بھی ثبوت ایسا ایک بھی چشمدید نہیں ملا جو یہ بتا سکے کہ جس نے ایل 32 نمبر فلیٹ میں کسی کو رات 11 کے بعد آتے دیکھا یا وہاں سے نکل کے جاتے دیکھا اب اگر سی بی آئی یہی کہہ رہی ہے تو پھر سوال یہ ہے یہی سی بی آئی یہ کلین کر رہی ہے کہ ڈاکٹر تلوار اس رات دو بجے سارے سوید لے کر فلیٹ سے باہر نکلے لے جا کے آس پاس کہیں انہوں نے اس کو نالے میں ڈم کر دیا اور واپس گھر آ گئے تو پھر یہ تھیری کہاں سے نمبر ایک نمبر ٹو جلوائیو یہاں سوسائیٹی کا ایک گارڈ ہوتا ہے جو نائی ڈیوٹی کرتا ہے اس سے ہم وہ قریب بیس تیز بار ملے ہوں گے جب یہ چیزیں چل نہیں تھی تو لگاتار بات کرتی بیٹ میں ہلا اس کو سیوے والے بھی اٹھا کر لے گئے نوڑا پولیس بھی گھنٹوں کئی کے دن تک پوستات کی لیکن تب چیزیں نورمل ہو گئی تو ہم وہ اس سے لگاتار بات کرتے تھے تو اس گارڈ کا کہنا تھا کہ اس گارڈ کی ہی گواہی پہ یہ ہے کہ کوئی آیا نہیں ہے کوئی گیا نہیں اور یہ تھیوری تھی تو ہم نے اس گارڈ جہاں پہ وہ ڈیوٹی کرتا ہے ہم نے اس گیٹ کو دیکھا اور اس گیٹ سے لے کے ایلٹھٹیٹو کا مقام دیکھا وہاں سے کتنے مور ہیں کیا کیا دکھتا ہے اور پھر جو ہم آپ ہم سب اگر ہمارے آس پاس بھی بہت سارے گارڈ ہیں میں جہاں رہتا ہوں وہاں بھی گارڈ ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک گارڈ لگاتار کسی ایک یا دو فلیٹ پر ہی اپنے نظریں گوائے رکھے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک گارڈ کنٹینی اپنے آنکھ کھل کے ڈیوٹی کرتا رہا ہے وہ بھی انسان ہے کئی بار جھٹکی بھی آتی ہے کئی بار گھٹے مارتا ہے کئی بار ضروری کام کے لیے بات روم اور وہاں بھی جا سکتا ہے کئی بار بیوی سگیٹ پینے کے لیے درجہ نکل لیتا ہے وہ وقت قرائم جو برای امپورٹن مانے رکھتا ہے تو اس گارڈ کی یہ گواہی دو چیزیں یہاں پہ ہیں یا تو وہ گارڈ ایمانداری سے بیوٹی کر رہا تھا اور اس نے واقعی کسی کو نکلتے اور آتے اور جاتے دیکھا نہیں یہ گیارہ سے چھے کے بیٹ میں کیونکہ یہ اس کے شخص تھی نمبر تو وہ جھوڑ گوڑا ہے کیونکہ وہ اس دوران اپنی بیوٹی پہ تھا ہی نہیں منداری سے وہ کہیں در اڑھر تھا اور اس دوران موقع مل گیا سامنے والے کو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی ہے نہیں اور رات کو نکل رہے ہیں تو کوئی دیکھے گا نہیں اور نظریں بچا کہ آپ جا سکتے ہیں تو اگر یہ سی بی آئی یہ وہ تھے جس ہی ہے تو پھر ڈاکٹر تلوہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اگر ڈاکٹر تلوہ بے قصور ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ بول رہا ہے تو یہاں پہ لیکن سی بی آئی نے اپنے کیس کو خود ہی کمزور کیا یہ کہہ کر کہ رات کو انہوں نے ثبوت مٹانے کے لئے باہر گئے اور واپس گھر کے اندر آئے گا جبکہ دوسری طرف کہہ سی بی آئی نے یہ کہا کہ کاتل کوئی باہر کا اس لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس رات اس گھر میں نہ کوئی باہر سے آیا نہ اس رات اس گھر سے کوئی باہر نکلا تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ دونوں میں آپ کوٹ میں جیت نہیں سکتے مالے جائیں گے یہ تو ایک پہلو دوسرا پہلو آج دس سال کے بعد بھی نہ وہ گوئر فسٹک ملا ہے اور نہ وہ سرجیکل بلیڈ ملا ہے جو مین وپن ہے جس سے قتل ہوا ہے یہاں پہ کیس کمزور ہو گیا نمبر تین جو موبائل کے کالڈیس آرش کے موبائل بحث بعد میں ملے تھے اس سے بھی پلس کو کوئی سراغ نہیں ملا تو وہ بھی پتہ نہیں کوئی کیس میں اہم چیز نہیں جو پایا اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹن چیز ہے چونکہ اس میں بہت سارے سینٹیفک طریقے سے جان چوئی نار کو ہوا لائی ڈیٹرکر کسٹ ہوا فورن سیکیورٹی میں ایک چیز کو ٹک کیا ایک اسی کے بیچ میں ہوا تھا کہ فورن سیکیورٹی میں کیسے کام گیا تو اس پر فلم میں بھی آپ میں دیکھا ہوگا یہ جو فلیٹ جہاں پہ اوپر میں ہیمراج کی لاش رکھی گئی تھی وہاں پہ ایک دیوار پہ ایسے پنجے کا نشان تھا خونی پنجے کا وہ سارے ٹی وی میں ہیڈ لائنز بھی تھی اور لگاتار وہ پنجہ سرکیوں میں رہا تو خونی پنجے کا نشان تھا تو جب یہ خونی پنجے کا نشان ملا تو تب وہاں پہ پولیس والے تو اس کو اتماع بھیان نہیں دیا جب سی بی آئی کے پاس یہ کیس آیا تو انہوں نے کہا اب بچ کے دکھائے قاتل یہ لائنیں تھیں کہ نشان چھوڑو پورا پنجہ چھوڑ گیا ہے اب کہاں سے بچے گیا اور ذائر سی بات ہے وہ پنجہ قاتل کا یہ ہو سکتا تھا کیونکہ اگر ہیمراج کا ہوتا اور ہیمراج لڑکڑاتے اور کھڑاتے اوپر چھت تک پہنچا تھا تو صرف ایک پنجہ نہیں ہوتا پھر اس کے لائن سے خون کیسے نشان ہوتے یا ہاتھ اس کا کسٹتا ہوتا کیونکہ وہ انجیٹ تھا لیکن ایسا تھا نہیں وہ سیدھا سیدھا تھا یہ مطلب کچھ جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں بلڑتا اور اس نے غلطی سے سہارا لینے کی دیوار کٹے کرانے ہاتھ لگا دیا اور وہ آگیا تو خیسی میں نے جو پنجہ دیکھا تو اسی بیش کو لگا کہ اب تو قاتل دور نہیں ہے اس پنجے سے ایزلی پکڑ لیں گے جو بھی ہے اس کے بعد اس پنجے کے پاس ڈاکٹر تلوار راجش تلوار میچ کرایا گیا ان کا پورا پنجہ بل گیا اور میں کہا چلو پھر بھی اور چھوڑا سنتشتھی ڈلنے ان کے بھائی دینیش تلوار کو گلایا گیا ان کا لگایا گیا ان کا بھی پورا مل گیا اس کے بعد ایک ایک کر کے اور جو کلپریٹ تھے جو جو سسپیکٹڈ تھے ان کا کر رہے اب پریشان کی یہ کیا ہے یہ پنجے ہوتا سب کامل رہا ہے تو بعد میں پڑا چلا کہ ایک بالی انسان کا جو پنجہ ہوتا ہے یہاں تک اس کا اگر آپ کوئی کہیں پہ چھاپ چھوڑے ہیں اور اس پہ باعت آپ اس پہ اپنا ہاتھ رکھیں تو 90% لوگوں کے وہ میچ کر جائیں گے کیونکہ یہ لگ بک سائز کومن ہوتا ہے لکیریں الگ ہوتی ہیں فنگر پنس الگ ہوتے ہیں اس میں لاکھوں وہ ہوتے ہیں اس لیے انسان کا فنگر پنس کریں گی کسی کا دنیا میں ایک دوسرے سے میچ کر ہی نہیں سکتا ایمپوسیبل لیکن یہ جو پنجہ کا مال تھا وہاں پہ وہاں پہ ہم لوگوں کو بتایا ایکسپرٹس نے تو ہم لوگوں نے باقیتہ اس کا ڈیمو خود کیا انک لگا کر پورے ہاتھ میں اور رکھا اور اس کا دمہیں آفس میں کہے لے اس پہ رکھوایا اور اس سیم دس پہ سے آٹھ کے میچ کر رہے تھے تو پھر یہ پتہ چلا کہ انہیں اس سے آپ نہیں پتہ سکتے جب فنگر پنس آئی تو خیر ایک وہ چیز آئی وہ بھی چلی گئی تو کل ملا کہ اس میں ہوا یہ کہ کہانیاں تین الگ الگ آئیں سامنے اور ہمیشہ کہانی ہی آئی سبوت ایک بھی نہیں آیا نالائقہ جایا جس سے مرد ہوا تھا موٹیف کی بات ہے جہاں تک یہ موٹیف بھی دیکھا اور اس لئے قطع ہو گیا لیکن یہ کہانی کون سنا رہا ہے یہ صرف نیڈا پلس یا پھر بعد میں سی بی آئی اس کہانی کو کنفرم کرنے کیلئے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو کچھ بیک گرانڈر کی ضرورت پڑتی ہے قائم میں جیسے ہیمراج کا پورا بیہیوئر کیا تھا کبھی کسی پروسی نے کچھ سنا اس کے بارے میں کبھی ہیمراج کو لے کر اس کے بارے میں کوئی کمپلینٹ تھی یا دوسری طرف کی آروشی کا سکول میں رویہ کیسا تھا آروشی کا دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا آروشی کے چارل سلم کو لے کر کبھی کسی نے کمپلینٹ کی شکایت کی تو جب یہ دونوں جانت کی گئی تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ملکہ کس وقت کئی جگہ پر خبر آئیتے آروشی کی کبھ دوست لیکن اس کے سارے جو سکول کے دوستے یا اس کے جو آس پاس کے دوستے مطلب بیعت سی بھی سادھی بلنسار اور ایک جنرلی جو برچی ہوتی نوی کلاس کی ویسی ہی تھی تو ایسا کچھ نہیں تھا تو یہاں پہ بھی یہ تھیوری جو سی بی آئی اور نوڑا پلس کی فلاپ ہو دی تھی پھر ایک چیز آئی کہ اگر ڈاکٹر تلوار ہی قاتل ہیں اور وہ جانبوچ کے نہیں مارا انہوں نے آرشی ہو ایکسیڈنٹل ریت ہو گئی کیونکہ مارنا تھا ہمراچ کو لگ جیا سر پہ آرشی ہو چلیے اس میں نوڑا تلوار کا کوئی روح نہیں تھا ٹھیک یہ سی بی آئی کی میں ہم آپ کو دلیل بتا رہا ہوں سادھی چونکہ نوڑا تلوار دوسرے کمرے میں تھی اس کا نوڑا تلوار آتی ہیں اب وہ دیکھتی ہیں اب انہیں یہ پتا ہے کہ مارا کس نے چاہ گلتی سمرا اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ آج دس سال ہو گا اس چیز کو کہ ایک اکنوٹی بیٹی جس کی موت ہو جاتی ہے جس وجہ سے بھی ہوتی ہے اور انہیں پتا ہے قاتل قوم ہے اور اسی کے ساتھ دس سال سے رہ رہی اور کبھی ٹوٹی نہیں سی بی آئی نے نوڑا پلس میں بہت گریل کیا کبھی ٹوٹی نہیں کبھی کوئی ایسے ان لوگوں نے بیان نہیں دیا جو دوسرے کے اگنس جس سے کچھ کنیان دیو کنیان پکڑی جائے تو یہ کیسے ممکن ہے تو اس پر سی بی آئی نے دلی پلس کے افسر نے بہت سینئر جنہوں نے بہت سارے ایسے کیس کو ان ایک دن یہ بات ہو رہی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے ان سے بہتر شاید یہ کہہ نہیں سکتا کہ اگر دکٹر تلوار ہیں اور یہ سب کچھ گھر کے اندر ہوا اور نوپور تلوار اور دکٹر راجی تلوار سے بہتر ادھا کار یا ایکٹر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے قدم قدم پر ایکٹنگ کر کے اپنے جنگ کو چھپایا ہے اگر وہ قاتل ہیں تو پھر واقعی ان سے بہتر ایکٹر ہوئی نہیں سکتا نمبر ایک نمبر پر اس دن میں آپ سے ایک لین کی تھی جو میری اپنی سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک حد تک یہ مان سکتا ہوں کہ آروشی کو مارنے اس رات اگر فیملی ممبر میں انبول ہیں تو آروشی کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا وہ ایکسیڈنٹل ہوا لیکن اگر یہ گھر کے اندر سے چھت پہ لے جا رہا وہ پہ پورے کمرے کا میک اپ کر رہا ہے بلڈ ساف کر رہا ہے اور گھر میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ عجیب سی چیز ہے اب ہم لوگوں کے ایک ملیبوری ہے کہ ہم پہلی چیز سکھا جاتی ہے کہ ہم چیز کو ریپورٹ کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کیا ادور کرتے ہیں وہ ساری چیز لکھ سکتے ہیں ایک چیز چھوڑ گئے جب تک عدالت اپنا آخری فیصلہ نہیں سنا دیتی ایک ریپورٹر کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ سنائے یہ جنرلزم کے ایتھکس کے خلاف ہے اور یہ معاملہ اب یہاں پہ بھی دیکھیں پھر پھر گئے لور کوٹ میں کہا آپ قاتل ہیں ماباب دونوں مرکیت کی سزا ہائی کوٹ میں کہ دیئے آپ قاتل نہیں ہے سب اتنی تب یہاں ہی 50 50 پرسنٹ 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 جاؤ میں لور کوٹ کی طرف جاؤ یا ہائی کوٹ کی طرف جاؤ ہالکہ لوور کوٹ کی طرف میں پرسن نہیں جاؤ گا اس لئے کوئی بھی ججمنٹ پر لے گا تو کوئی بھی کمچ سکتا آپ بھی کہیں کہ یہ کیا فیصل کر ہائی کوٹ میں اس طریقے سے رہا تھا کہ سب ججمنٹ میں آپ نے کہانی 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 پر یہاں پر فیصلہ گئی فیفٹی فیفٹی پڑ گئی ایک کوٹ نے سنا دیا ایک نے بری کر دیا اب سب سے بڑی عدالت میں یہ معاملہ ہے اب وہاں کیا ہوتا ہے اس وجہ یہ کہ کہانیاں تو ہیں پر کردار نہیں اور ثبوت نہیں ہے نہ موٹی ہے نہ قط جو استعمال کیا ہاتھی ہے وہ نہیں تو یہ چیزیں عدالت میں نہیں ٹھیلتی ہیں سرکمسٹینسل ایویڈنس کی بینہ پر اس دیش میں بہت سارے سزائیں سنائی گئی ہیں لیکن سرکمسٹینسل ایویڈنس کو سپورٹ کرنے والے بھی ایویڈنس ہونے چاہیے جس میں نہیں ہے جیسے بیسک پہلی کی آروشی اور ہیمراج آپ پتی جنک حالت دیکھے گئے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوا نہیں تو یہ کہانی کہاں سے آئی ڈاکٹر تلوار خود سنائیں نہیں بتائیں نہیں تیسرا ویٹنس کو ہے نہیں ہیمراج مر چکا آروشی مر چکی کوئی کیمرہ نہیں کوئی فوٹیج نہیں تو یہ کہ آپ نے سوال سب نے سنا اس معاملے میں اگر آروشی کا کریکٹر اسیسرنس میں میڈیا نے کیا یا ملیز بات بہت افسوس سے اس میں میں بھی ایک شامل ہوں اور میں اس کے لئے معافی بھی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نے جس طریقے سے کیا تھا لیکن اس کی مجبوری بھی تیام لوگ کی جب پلس ریکارڈ پہ کہ ریال آئی پیس کانفرنس میں جو لکنو آئی جی لکنو زون کے آئی گردرشن سنگی تو ہم لوگوں کو لگا تھا کہ یہی کہانی یہی چیز ہیں تو ہم نے ساری چیز کی لیکن میں خیر کہانی پر لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کو نہیں سنا ہوگا کیوں مارا مارا آپ نے بیٹی کو دیکھ لیا تھا نوکر کے ساتھ مار گیا میرا سیمپل سا ایک ہے کہ یہ چیز باہر کہا سے آئی بھئی اس رات 32 پہ صرف چار لوگ تھے دو مر گئے دو زندہ جو زندہ ہیں وہ قاتل کے گھرے میں کٹ گھرے میں تو وہ یہ بتائیں گے کہ ہا میں نے دیکھا تھا تو پھر اس کا مر لگ کہ آپ نے مار تھا اب سوال یہ پھر کون ہے witness یہ کہانی آئی کہاں سے یہ وہ چیزیں ہیں جس جس جواب نہیں ہے تو شک کی بنا پر صرف صدائیں نہیں دی جا سکتی ہے میں پھر آپ سے بھی کہہ رہا لیکن دوسرے طرف فاتحوں کی اگر اور گھر میں ہے کوئی نہیں تو پھر کون تو اس لئے میں اس دن ایک لائن کہی تھی آپ سے کہے کہ آروشی کا اس لئے ہوا اور آروشی کو اس نے مارا آپ سمجھ لیجی وہ آدمی جھوٹا ہے کیونکہ ان سوالوں کے جواب تو آج بھی سی بی آئی نے تو OCDI بھی کنفیوز ہے سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج دس سال میں کوئی ایویڈنس آیا نہیں تو اب آپ اپیل کرنے کے لئے آپ کچھ نیا ایویڈنس تو دیں گے وہ آج تک کوئی ایویڈنس نہیں تو میرا یہی تھا کہ اس پوری مقصد نہیں تو قاتل بھی آرام سے چھوٹ جائے گا اور یہاں پہ مقصد جو سب سے بڑی چیز ہے کی موٹیف کیا تھا اس موٹیف کو سپورٹ کرنے کے لئے کیا ایویڈنس ہو آج تک نویڈا پریس دے پائی نصیب آئے دے پائی نہ دستاویزی طور پہ ایویڈنس ہے نویڈیویڈنس ہے نویڈنس کے طور ایویڈنس تو جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کیسے پتا کی اس رات کون کیا کر رہا تھا یہی چیزیں جو تھی جس کا بینیفیٹ ملا اب سپریم کو اتما ہوگا تو جو میری سمجھ بہت امام داری سے تھی بس اس چیز سے میں بچاؤ آپ سے پھر کہو کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا یہ پڑھایا گیا کہ آپ کا کام ہے ریپورٹ کرنا جج کا کام ہے ججمن دینا تو ہم لوگوں کا کام ہے ریپورٹ کرنا آپ کے سامنے ساری چیزیں رگ دی ہیں اب آپ اس میں اپنے حساب سے اپنے اپنی سمت سے آپ جو بھی فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن آخری فیصلہ اس دیش کی عدالت ہی لگی اور وہ بھی سب سے بری عدالت سوپریم کورٹ تو اس کے فیصلے کا ہم انتظار کرنا چاہیے اور یا پھر کوئی ایسا چمتکار ہو کہ اچانک کہ کہیں کوئی سوپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اب آپ پوچھ سکتے ہیں سب سے پر ایک شیوان آئے ہے وہ اس کہانی کو سننے کے لئے صبح سے بھی کر رہے تھے شیوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ جیسے لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ بتاؤ میں آپ لوگ کرتا ہوں کم نو بجے میں آپ کو سنا ہوں صبح سے رات تک بہت کام کرنا بڑتا ہے کرنیل لوگ چھٹی لینے دیتے نہیں ہے اور کتنا دیجبر میں ہوتا رہتا ہے بہت سارے شوز ہیں وہ سارے بھی کام ہیں کرائن تک بھی نیا بچہ ہے تو وہ کرنا بڑتا لیکن خوشی ہوتی اور آپ کا پیار اچھا لگ اور میں ضرور آپ اسی طرح انطلاع کریں اور اپنے سجھاؤ بھی جہاں غلطی کروں آپ ٹوکیں بھی ضرور آج ماردات ضرور آپ دیکھئے گا ماردات تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ڈلیلی کی ایک لیڈی ڈاؤن ہے انہیں ممی بھی کہتے ہیں اور کس طریقے سے عام طور پہ گینگ بنائی جاتا ہے تو اس میں آپ قرائے کے گنڈے یا دبل کو شامل کرتے ہو گینگ اس لئے تھی کی ان ممی کے آٹ بیٹے ہیں اور انہیں اپنے بیٹوں کو اپنی فوج بنائی اور انہیں بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی وجہ انہوں نے قانون کے دشمنوں کی کتابیں پڑھائیں اور پھر گینگ بنائیا اور کس طریقے سے انہوں نے دلی پلس کے ناک میں دم کر دیا اور مردل سے لے کے نیپ کیا 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 کیسز رہے تو ممی بہت دن تک دلی تو اس کو چھکاتی نہیں اب وہ گرفتار بھی ہیں تو دلی کی جو یہ موسٹ وانٹڈ ممی ممی ان کے اتر ہے آج کا واردات سر ایک اتم گل رہی ہے سر نارکو ٹیسٹ اور لائی ڈیٹیکٹر صحیح ہے اور ان دونوں نے انتر کیا کیا نام سر شب اتم صاحب کا سوال نارکو اور لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کیا صحیح اور ان دونوں میں فرق کیا اتم صاحب دو چیزیں جو نارکو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک بڑا فیمس وزول دکھا ہوگا ایک بہت ہی ان کی آواز بہت اچھی تھی تھی ہی 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 ایک ایک دوست دیا جاتا آپ جس میں آپ آدھے ہوش میں ہوتے ہیں اور آدھے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور بیس اگزامپل آبو سالیم آبو سالیم کا نارکو ہوا تو آبو سالیم نے وہ جواب دی آب ہی گیا تھا نارکو کا جہاں جو ہم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے وہ اس کے بارے جھوٹ بولتا تھا نارکو میں جیسے اب وہ تھی مونکا بیدی شادی کی لیکن جب سوال پوچھا جاتا تو مونکا بیدی کو پیچھان میں سن کار گیا جب کہ دستان بیدی پروف ہیں تو وہ نارکو پھر نہیں لیکن لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ آپ کے ہارٹ بیت پلس یہ ساری چیز ہوگی آپ کو دوز دے کے آپ نیم تیز ہو جاتی ہیں تو یہ چیز سے پکڑا جاتا کہ جھوٹ بلدر 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 لیکن یہ دونوں ہی ٹیسٹ کوٹ میں نہیں مطلب آپ نارکو میں اگر میرا نارکو ہوتا یا میرا لائی ڈیٹیکٹر ہوا اور میں کہ رہا ہوں اور یہ ریکارڈ ہے اور میں وزول کے ساتھ پر عدالت میں نہیں ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی سچی بول رہا ہے یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو پائے سر ایک سوال ہے منو حجیلہ وہ بول رہا ہے کہ کرشنا کے گرب سے پرپل پیلو ملا تھا اس کی اوپر کچھ خون کے نشان ملے تھے اس کی کیا کہانی ہے اور جو خکری ملی تھی اس کی کیا کہانی کیا نام کیا تھا سرین کا نام ہے منو صاحب آپ کا دو سوال تھا کہ خون سے سنے پیلو کور ملے تھے اس کا کسی بھی ان لوگوں سے جاروشی سے ہیمراس سے کرشنا سے راج خمار سے ڈاکٹر تلوار سے کسی سے میچ نہیں کیا نمبر ایک نمبر ٹو ایک خوکری یہ بات آئی تھی ہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ شروع میں نوڑا پلس یہ تھی نہیں cbi جب کرشنا کو کاتل تھہرائے گیا تب ایک تیسرے رطن کا ذکر کیا گیا تھا وہ کہا گیا کہ کٹ کا مارک ہے وہ خوکری کا ہے خوکری شکت کیوں آیا کیونکہ نیپال کے لوگ جنرلی یہ یوز کرتے ہیں تو ہیمراج بھی نیپال کا کرشنا بھی نیپال کا تو یہ تھا کہ اس سے بلا خوکری ہو سکتا ہے تو خوکری کی چیز ہے لیکن بعد میں اس کو بھی روڈ آوک کر دیا گیا اور کہا گیا کہ دراصل کوئی خوکری یا چاکو نہیں تھا بلکہ سرجیکل بلیڈ تھا اور پھر جات میں پسٹی لویس کی سر ایک نیمیل سنگھ ہے وہ بہت بڑے فین ہے اور اس کیس کو لے کاف ایک سائٹ تے لیکن کچھ چیز ان کے سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہے اچھا نیمال دی نیمال آپ کو کنفیوزن دروازہ اندر سے بنتا باہر سے بنتا آپ کو کنفیوزن میں چلے آپ کو جبارہ بتا جاتا ہوں آ آر 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 اس گھر کے ٹوٹل پانچ دروازے ہیں جو صدر دروازہ ہم مین گیٹ وہ لوہی کا ہے اس لوہی کے گیٹ میں اس رات باہر سے تالہ لگا تھا وہ لوہی کا گیٹ ایسے تھے جس میں جالیوں میں گیٹ ہوتا ہے تو آپ نے کئی ایسے دروازے دیکھ ہوں گے اس کی کنڈی اندر بھی باہر بھی ہے تو تالہ لگاتے ہیں تو دو طرح کی تالہ ہیں کنڈی میں لگا دیجئے تو آپ باہر سے باہر سے گھومائیں گے تو بھی کھل جائے جیسے آروشی کے کمرے کا دروازہ تھا باہر دروازہ باہر سے بن تھا نمبر سیکنڈ دروازہ تھا وہ دروازہ اندر کی طرف سے تالہ لگا ہوا تو اس سے یہ ہوا کہ جب وہ بھارتی آیتی سوگا تو نوپور تروازہ میں اس نے کھولا تو اس کھولنے سے دو چیزیں میسج گئی ایک کہ نیڈ نے دروازہ کھولا تو باہر سے کھولا اس مطلب دروازہ یہاں سے کوئی اندر سے گیا نہیں ہے اور یہ راچ راچ کمار کا بھی نہیں اور کرشنا کا بھی نہیں امراض تو خیر اس گھر میں رہتا ہی تھا تو یہ آج تک نانویڈا پلیس نصیبی ہے تو ان کی موجودگی پمرہ سولہ مائی کی رات 11 سے لے صبح 6 بجے تک یہ آج تک سوال آنیتا جی کا ہے کہ آنشی کی بیٹ تھا اس کی اوپر نشانہ کو ساف لنے کے لئے گھیلہ ہوئے نشان کے جو بعد میں جاش میں پر چلا تھا تین کی کہ وہ خون کے ستین کے نشان ہے اس بات میں کتنی سچ ہے آنیتا جی کا سوال ہے کہ اس کے بیٹ کو ساف کیا گیا تھا گیلہ تھا بیٹ کے نشان ملے تھے یہ چیز لگتار آ چکی ہے سامنے کی سین آف کرائم کو ساف کیا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی جب اس طرح سے انیچرل ریت ہو مردر ہو تو کوئی اس طرح کی چیز کرتا نہیں ہے لیکن وہا پہ مطلب آروشی کے بیٹ مردر ہوا تو اس میں زائد آدمی تھوڑا بے چین ہوگا آدمی تھوڑا چھٹ پٹائے گا بچ نہیں کوشش کرے گا تو چادر بھی خراب ہوگی تکیا بھی درودر ہوگا لیکن ایسا نہیں تھا آروشی کے کپڑے بھی بہت دھنگ سے اس کے بدن پہ تھے تو یہ سارے چیز دیکھ کے تو شک یہاں پہ نہیں تھا کہ اس کے ثبوت کوئی نہیں ملے دوسرا آروشی کے بیٹ پہ آروشی کے بلٹ کے سیمپل تو ملے ہیمراہ کا نہیں ملائے جب ہیمراہ کی اسی طریقے سمعوت ہوئی ہیمراہ کی بلٹ سویوی سے لے اوپر تک بھی کئی جگہ پہ بھار ملے ہیمراہ آروشی کو دیکھ گصہ انہوں نے مار دیا میں آپ سے کہا تھا اب یہاں پہ ایک چیز ہو سکتی تھی وہ یہ کی جو سین آف کرائیم ہے جو آروشی کا روم ہے وہ پہ اگر اس آروشی کے بیٹ پہ آروشی کے روم میں ہیمراہ کا کوئی بلٹ سیمپل مل جاتا تو اس سے یہ چیز آپ ریلیٹ کر دیتے کہ دونوں مرد ایک کمرے میں ہوا تو آپ یہ بھی ریلیٹ کر سکتے تھے کہ دونوں کی موجود کی کی کہ رہی تھی لیکن یہ نہیں ہوا ہیمراہ کا ایک بلٹ کا سیمپل آروشی لئے کمرے سے نہیں مرا اب یہ اپنے چیز اس لئے ان دونوں کا ایسا کوئی بھی پروف نہیں ملا جو ثابت کر سکی کہ ہیمراہ آروشی کے بارے میں اس رات کی سین کے بارے میں ایسا کوئی ایسا کوئی ویٹنس ایسا کوئی پروف آج تک نہیں ملا سوال ہے جیتندر سونی وہ بول رہے کہ سر ایک مووی آئیتی تلوار اس کے حساب سے کرشنا نے اسے مالا آروشی گئی اس کے اوپر آپ کو کیا لگت اس بات میں سچ ہے جیتندر سام آپ کا سوال ہے کہ ایک مووی آئیتی تلوار جس میں کرشنا کو ہی سسپیک دکھا گیا کرشنا کی بارے مطا گئی وہ فلم میں دیکھ لیتی لیکن کیونکہ فلم بن لیتی تو ہم لوگ کے پاہ فون آیا تا کچھ جو جو لوگ اس وقت کمر کر لیتے ان سب سے بات چیت کرنے کے لیے ان کے ویوز جاننے کے لیے دیکٹر ویسکر رائیٹر تھے تو اس فلم کو میں نے دیکھی اس فلم پر یونگلی اٹھی کہ یہ فلم تلوار فیملی کو بچانے کے بنائیں گی اور فلم بھی کئی حصے ایسا ظاہر بھی ہوتا تو وہ فلم ریل سے مجھے لگتا گی بہت دور ریالیٹی سے لگتا رہا سیدی ایک چیز سوال کنگی میں پوچھا رہا کہ آخر قاتل کون لگتا رہا سوال آرہ میں ہوں اور میں جھوٹا نہیں بننا چاہتا ہوں کہ یہ قاتل ہے میرے سامنے ساری چیزیں ہیں اور میرے سامنے آج بھی یہی سوال ہے کہ ایک گھر اس گھر کے اندر چار لوگ دو زندہ دو مردہ نہ کوئی گھر سے اندر سے باہر گیا نہ کوئی باہر سے اندر آیا لیکن وہ کون ہے پھر میں وہ کہ کہ اگر ڈاکٹر تلوار انہوں پر تلوار ہے تو ان سے بہتر ایکٹر نہیں دیکھا میں نے اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اس سے چالا قاتل نہیں دیکھا سر ادیتی کیس اکدب اوپی شٹ ہو سکتا تھا چودیز گھنٹے کے اندر یہ چھو سکتا تھا اگر نویڑا پلیس ذرا سی زمداری سے کام کر لیتی لیکن اس کیس کو پہلے دن سے ہی اتنا لائٹی لیا گیا اور جس طریقے سے جیسے یہ کہا گیا کہ ہمراہ نے مار مانی ہے سولہ میں کی شام تک قاتل سامنے ہوتا لیکن یہ جو چوبیس ہفتالیس گھنٹے مل لے اور جس طریقے سے پورے کیس کو دوسرا رخ دیا گیا اس نے قاتل کو بچنے کا اور پلان کرنے کا موقع دے دیا اور یہاں پر پوری غلطی کی پوری نویڈ پولیس مطلب سین آف قرائم کا حالہ تھی تھا ہر ریپورٹر گھر کے اندر ہے پولوسی وہاں پہ جو جس کو من کر رہا وہ ہاتھ لگا رہا جو جس 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 کر رہا فنگر پرنٹ تو مہارا آتیل کو چھوڑ کے سب ہی تھے بس قاتل کے نہیں ملے تھے تو یہ نویڈ پولیس کی غلطی تھی بند کیس 24 گھنٹے میں سن سکتا سر عرون یادف جی ہے جب کوٹ میں نارکو اور لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہوتا ہے وہ کرا ہی ہو جاتا ہے عرون یادف جی کا سوال ہے جب کوٹ میں نارکو اور لائی ایڈمیسیبل نہیں تو کرا کی ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یادف صاحب وہ یہ ہے کہ بے شک عدالت میں یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن کئی بار جو مجرم ہوتا ہے وہ کچھ سراغ دے جاتا ہے جیسے ہاتھیار کہا ہے سراغ دے جائے جیسے تیلگی ہوا تھا یہ مجھے یاد ہے اور تیلگی نے کئی ساری چیزیں بتا دی تھے سٹیم پیپر گھٹا لے گھٹا میں تو اس کا فائدہ ہوا تھا تو انویسٹیگیشن میں فائدہ ہو جاتا ہے کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ اچھا وہ فون رکھا ہے تو اگر وہ دس چیزیں غلط بول رہا اور ایک چیز بتا گیا تو آپ کو انویسٹیگیشن میں بڑی مدد دیتے جانچ میں چھوٹی سے چھوٹی دعنکار یہ بہت کام آتی ہے لیکن اگر آپ کو اس سے انفرمیشن نکلتی ہے تو ہونا چاہیے حالان کہ نارکو علی ڈیٹکٹر کرنے کے لئے کوٹ کی اجازت کے ساتھ کی ضرورت تو ہی ہے کئی بات تو جس آپ کرنے ہو اس کا بھی سہمتی ہونی چاہیے کیا کریں کیونکہ نارکو میں تو یہ کی دوز آور ہو گیا تو پھر اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے